موسیقی لٹیروں کو بھی متوجہ کر دیا تھا اور لمبے قد والا نکاح پوش جو ان لٹیروں کا سرغنہ لگتا تھا بھڑک کر واپس پلٹ آیا کچھ نہیں کر رہا تھا یہ تم نے جو لینا تھا وہ لے چکے اب یہاں سے دفع ہو جاؤ نیازشاہ فوراں ہی اس کے سامنے آگئے اور غصے سے بولے لیکن ان کے غصے کے پیچھے بھی ایک خوبصہ الکوری لیتا صاف محسوس ہو رہا تھا ظاہرین خدشہ تھا کہ وہ لوگ عالمشاہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم صرف مال نہیں بندے کی جان بھی لیتے ہیں اس پاکستانی ملے کی جان لینا تو ویسے بھی دیش بھکتی کہلائے گی اس کے لیجے میں بڑا زہر تھا یہ میرا مہمان ہے اس کی جان لینے سے پہلے تمہیں میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا نیازشاہ اپنے بڑے وجود کے ساتھ عالمشاہ کے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے اجالہ بھی اس کے دائیں جانی تھوڑے فاصلے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر بیک وقت خوصے اور پریشانی کے تاثرات تھے اگر تمہاری یہی اچھا ہے تو میں اسے پورا کر دیتا ہوں نکاح پوش بدتمیزی سے استہزائے لہجے میں بولا اور گن کی نال نیازشاہ کی پیشانی پر رکھ دی ایک بڑے آدمی پر اسلحہ تان کر کھڑے ہو جانا کہاں کی مردانگی ہے بازوم اتنا دم ہے تو گن چھوڑ کر میرا مقابلہ کرو آدم شاہ تیش سے چیخا کیا فضول بکواس ہے یہ ختم کرو یہ سب اجالہ آدم شاہ کی طرف دیکھ کر دھاڑی پھر نکاح پوش مخاطب ہو کر ملت جانے لہجے میں بولی پلیز میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ بات کو اور مت پڑھاؤ اور خموشی سے چلے جاؤ اتنی سندر ناری کا کہاں کیسے ٹالے چلی آر چلتے ہیں اس نے چمکتے نگاہوں سے اجالہ کو دیکھا اور اپنے ساتھوں سمیت پیچھے ہٹ گیا چلے آبا جی گھر چلتے ہیں ان کی گاڑی وہاں سے چلی گئی تو نیاز شاہ کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ان سے وہ خاتب ہوئی آجاو پوٹ بیٹی کے کہنے پر گاڑی کے طرح قدم اٹھاتے نیاز شاہ نے آدم شاہ کو بکارا وہ جو اس ساری صورتحال پر عجیب سے احساسات کا شکار تھا خموشی کے ساتھ ان کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھا تم فکر نہ کرو پود گھر پہنچ کر میں کسی بات کسی سے بات کرتا ہوں تمہاری ایک ایک چیز برامت کروالوں گا گاڑی جل پڑی تو عالم شاہ کی خموشی کو محسوس کر کے انہوں نے سلی دی فار گاڑ سے کبا جی ختم کرے اس قصے کو اور شکر کرے کہ ہم سب کی جانیں بچ گئی ورنہ آپ کے بتیجے صاحب تو ہمیں مروانے ہی چلے تھے ان کا ارادہ جان کر اجالہ نے انہیں تبتے ہوئے لیجے میں ٹوکا اگر آپ نے درمیان میں مداخلت نہ کی ہوتی تو اس وقت صورتحال کچھ اور ہوتی عالم شاہ بھی اس بات برداشت نہ کر سکا اور اسے دوبدو جواب دیا شکر کرے گے انہوں نے میری ریکویسٹ مان کر ہماری جان بخشی کر دی ورنہ آپ نے تو اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروانے کا پورا انتظام کر لیا تھا وہ کسی لحاظ مروت کی قائل معلوم نہ ہوتی تھی گری باتیں دھی رانی مہمان سے اتنا کڑوا نہیں بولتے نیاز شاہ نے نرمی سے بیٹی کو ٹوکا پتہ نہیں مہمان ہے بلائے جان اس کی بڑھ بڑھا ہاتھ نے عالم شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ کر دیا تم اس کی باتوں کو دل پر نہ لو پورٹر ٹینشن میں ایسے الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتی ہے دو چار گھنٹوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی نیاز شاہ بیٹی کے آگے مکمل طور پر بے بس معلوم ہوتے تھے اس لیے اسے ہی ٹھنڈا کرنے کے معاملہ سلجانے کی کوشش کرنے لگے وہ ان کی تسلی کیلئے مسکرہ دیا انہوں کے ہاتھ پر دھیرے سے اپنا ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا اجالہ نیاز شاہ کتنے ہی بتمیز سہی اس کے اپنی تربیت اسے اپنے ایک بزرگ کو اپنے سامنے شرمندہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی میں بڑا شرمندہ ہوں پر تمہیں یہاں آتے ہی اتنا نقصان اٹھانا پڑ گیا وہ بہرحال شرمندہ تھے نقصان کی کوئی بات نہیں چاچا سائیں ہاں مجھے پاسپورٹ اور دوسری شناختی کاغذات کی فکر ہے ان کی وجہ سے ہم پریشانی میں پڑ سکتے ہیں اس نے موتدی لہجے میں اپنی فکرمندی کا اظہار کیا اس کے لیے تو ہمیں ایف آئی آر کٹوانا پڑے گی ذرا گھر پہنچ جائیں انہوں نے اسے جواب دیا باقی کے سفر میں زیادہ تر خموشی چھائی رہی اجالہ کا موڈ بھی خراب تھا نیازشہ بیچاری بھی پیش آنے والے واقع کی وجہ سے اپنا جوش و خروج فراموش کر چکے تھے اتنی دیر لگا دی آپ لوگوں نے ہم کب سے گھر پہنچ کر انتظار میں حلکان ہو رہے ہیں لازمان اس اجالہ کی بکچی نے دیر کرائی ہوگی ان کے پہنچتے ہی سب اہل خانہ باہر نکل آئے اور فیصل نے اجالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کیا سارائی کی رد عمل کے طور پر اس بان سے کچھ کہے بغیر بہت خراب موڈ میں دھپ دھپ کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی اسے کیا ہوا فیصل نے حیرت سے پوچھا یہ حیرت باقی افراد کے چہروں پر بھی رقم تھی آرام سے اندر چل کر بیٹھو مہمانوں کی کچھ خاطر داری کرو پھر سب بتاتا ہوں نیازشہ نے تھکے تھکے سے انداز میں جواب دے کر اندر کی طرف قدم بڑھائے تو اہل خانہ نے انہیں اور تشویش نیزگاہوں سے دیکھا سب کے ساتھ ہی باہر آجانے والی سجل تو باقیادہ متحوش نظر آنے لگی تھی اور سوال نظر سے آلمشہ کو دیکھا سوال خاموش کھڑے سرمت کی نگاہ میں بھی تھا سب ٹھیک ہے پریشان مت ہو آلمشہ نے سجل کے قریب جا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اسے معلوم تھا کہ اس کی مضبوط آساب کی مالک بہن اپنے اوپر بیٹنے والے حادثے کے بعد بہت حساس ہو گئی ہے اور کسی انہونی کا خیال اسے اسرا سیما کر دیتا ہے اجالہ سے گاڑی کی چابی تو منگوا ہوتا کے آلم اور سجل کا سامان ان کے کمروں میں پہنچا جا سکے حقیل کی بیوی نے دعائی دی وہ دیکھ چکی تھی کہ بگڑی نند گاڑی کی چابی نکال کر ساتھ لے گئی ہے سامان کی ایسی کو جلدی نہیں ہے بھاوی چلیے پہلے اندر چل کر ہی تنان سے بات کرتے ہیں آلم شاہ نے از کو جواب دے کر نیاز شاہ کو زہمت سے بچا لیا اندر جا کر وہ سب اسیر ڈائنگ روم میں جا بیٹھے گڑھ بڑھ کا احساس سبھی کو ہو گیا دی اس لیے اس محفل میں نوجوانوں اور بچوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی اور بہانے سے انہیں ادھر سے ادھر کر دیا گیا معاملہ یہ ہے کہ نیاشا نے دھیمی آواز میں تفصیل سے سارا قصہ سنوانا شروع کر دیا یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے اببا جی اس معاملے کی فوراں ایف ای آر کٹوانا پڑے گی معاملہ جان کر اکیل نے تشویش کے اظہار کرنے میں پہل کی ان لوگوں کے فریش ہونے اور کھانے پینے کے بعد اپنے ساتھ پلیسٹیشن لے جا کر باقیدہ ایف ای آر کٹوانا دینا کلحال میں ڈی ایس پی کو کال کر کے واردات کی خبر دے دیتا ہوں انہوں نے تجویز پیش کی جس سے کسی نے احتراما اختلاف نہیں کیا مونے میاں کو مجھے دے دو سجل انہیں میں سنبھال لوں گی تم پھر دوست کے ساتھ جا کر فریش ہو جاؤ بڑی بھابی نے سجل سے اس کا بچہ لے لیا کچھ قسمتی سے ان تینوں کے کپڑوں کا ایک بیگ وکیل کی گاڑی میں رکھوایا گیا تھا اس لئے فوری طور پر استعمال کے کپڑوں کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا میرے ملازم سرمت کو میرے پاس بچوا دے فیصل نے عالم شاہ کو اس کے مخصوص کیے جانے والے کمرے تک پہنچایا تو اس نے اس سے فرمائش کی سرمت بھی باقی لوگوں کے ساتھ ائرپورٹ سے گھر پہنچ چکا تھا لیکن احترامن ڈرائنگ روم میں جمنے والی محفل میں شریک ہونے کی کوشش نہیں کی تھی اور باہر رکا رہا تھا عالم شاہ کو اس کے تجسس و تشویش کا احساس تھے اس لئے پہلی فرصت میں اسے بلوا بھیجا سب خیر تو ہے سائین وہ کوئی کشاور لے کر باہر نکرت ہو کمرے میں سرمت اس کا منتظر تھا جواباً اس نے اسے سارا قصہ کیا سنایا یہ تو بہت برا ہوا سائین سن کر وہ فکر مند ہو گیا برا تو ہوا بابا سائین نے فیصل کے دولوں اور دیگر افراد کے لئے قیمت کی تحر بھیجوائے تھے وہ چلے گئے پھر کاغذات کی وجہ سے الگ پریشانی ہے وہ جو خود کو بالگل نارمل ظاہر کر رہا تھا سرمت کے سامنے اظہار کے بغیر نہ رہ سکا آپ کے چاہزہ سنگھ کیا کہتے ہیں ایف ای آر کٹوانے کی بات کر رہے ہیں کسی ڈی ایس پی کو کال وغیرہ بھی کیے لیکن مجھے کچھ بھی واپس ملنے کی امید نہیں ہے ہماری اور انڈیا کی پولیس کی کارگردگی سے سب بھی واقف ہیں وہ خاصا نا امید تھا اللہ بہتر کرے گا سائن دیکھتے ہیں یہاں والے یا کچھ کر پاتے ہیں پھر پاکستان فون کر کے سائن سے مشورہ کریں گے میرا تو موبائل بھی وہ خبیص لے گئے کیش بھی تمہارے اور سجل کے پاس رکھوائے گئے دولرز کے علاوہ کوئی نہیں ہے کوئی بات نہیں سائن اتنا بھی کافی ہے ضرورت پڑی تو مزید کا انتظام ہو جائے گا سرمت نے ستھلی دی اسی وقت درازے پر دستک ہوئی آجاؤ کھانا لگ گیا ہے اور آپ کا انتظار ہو رہا ہے عالم شاہ کی اجازت دینے پر فیصل اندر آیا اور اسی اطلاع دی عالم شاہ اس کے ساتھ چل بڑا سرمت کے علاق انتظام تھا وہ فیصل کے ساتھ ڈائننگ روم میں پہنچا تو جملہ اہل خانہ کے ساتھ سجل بھی وہاں موجود تھی لیکن اجالہ غائب تھی یقیناً اس نکچھڑی شہزادی کا مزاج ابھی تک بحال نہیں ہوا تھا وہ خود کو پیش کی گئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور میز پر ایک نظر ڈالی طویل میز پر یہاں سے وہاں تک بے شمار ڈشیز نظر آ رہی تھی یقیناً ان کی آمد کی خوشی میں اتنا زبردست احتمام کیا گیا تھا اس کے بیٹھتے ہی کھانے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اسے اور سجل کو ایک ایک چیز اسرار سے پیش کی جانے لگے درمیان میں ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسل جاری رہا دونوں فریقہ ناخوشگوار صورتحال سے ہٹ کر ادھر ادھر کی بے ضرر موضوعات پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کوشش کو ایک ملازم کی آوازیں ثبوت آس کر دیا شما چاہتا ہوں سرکار کے کھانے کے دوران آپ لوگ کو ڈسٹرپٹ کیا اصل میں باہر کچھ پولیس والے آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں اوہو ڈی ایس پی وکرم نے انہیں بچھوائے ہوگا تم انہیں بٹھاؤ اور چاہ پانی کا پوچھو ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو کر اتمنان سے آتے ہیں لیار شای ملازم کی اتمنان سے جواب دے کر دوبارہ کھانے کے دن پوچھو ہو گئے وہ تو کوئی دوسری انوکھی سے بات کرتے ہیں سرکار ملازم ان کے حدایت پر عمل پیرا ہونے کے بجائے ججک تو بولا کیا مطلب کیا کہتے ہیں وہ بڑے شکیل نے چوکر پوچھا ان کا کہنا ہے کہ نہیں یہاں کچھ پاکستانی جاسوسوں کی آمد کی گھوشتہ ملی ہے اور وہ انہیں گرفتار کرنے آئے ہیں ایڈیٹس سب سے پہلے رد عمل فیصل نے دیا اور غصے کی کیفت میں جگہ سے کھڑا ہوا میں جا کر بات کرتا ہوں ان سے نہیں تمہیں ہی رکو میں خود ان سے ملاقات کروں گا تم میرے ساتھ ہاؤ نیازشاہ نے فیصل کو حکمہ لیجے میں روکا اور بڑے بیٹے کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا یس ہے فی سر فرانگرو میں پہنچ کر نیازشاہ ایک صوفی پر خموشی سے پراجمان ہو کر شکیل گفتگو کا آغاز کیا ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ اس گھر میں کچھ پاکستانی جاسوس موجود ہیں اور ہم انہیں گرفتار کرنے آئے ہیں سپار سے لیجے میں جواب دیا گیا آپ نے غلط انفارمیشن پر یہاں آنے کی زحمت کی ہے شکیل نے تحمل سے جواب دیا آپ اس بات سے انکار کر رہے ہیں کس گھر میں کچھ پاکستانی موجود ہیں نہیں میں پاکستانی جاسوس کی موجودگی سے انکار کر رہا ہوں یہاں پاکستانی جاسوس نہیں بلکہ پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان موجود ہیں میں آپ کے ان مہمانوں سے ملنا چاہتا ہوں ضرور شکیل نے ملازم کو عالم اور سرمت کو بلانے کے لئے بھیج دیا میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس نے آپ کو اتنی بہودہ اطلاع کے ساتھیاں بھیج ڈالا ہم ذمہ دار شہری ہیں اور اس پورے علاقے میں ہماری بہت عزت ہے ہم اپنا سورس آف انفارمیشن تو شونے ہی کرتے اس نے شکیل کے حیرت کا رکھائی سے جواب دیا کچھ دیر کے لئے ڈرائنگ گروم میں خموشی چھا گئی جسے قدموں کے آہٹ میں توڑا عالم شاہ اور سرمت ملازم کی میت میں اندر آئے یہ میرے کزن عالم شاہ اور ان کے ساتھی سرمت ہے شکیل نے تعرف پر آیا کیا آپ نے بولیس ٹیشن میں ان کے آرائیول کی انٹری کروائی ہے اس نے برمے کی طرح چھیتیو نظروں سے عالم شاہ اور سرمت کو گھورتے پوچھا یہ کچھ دیر قبل ہی پہنچے ہیں ہمارے ارادہ تھا کہ کھانے سے فارے گوگل پولیس ٹیشن جائیں گے ہمیں ایک ایف آئی آر بھی کٹوانا ہے گفتگو کی ذمہ داری مکمل طور پر شکیل نے سنبھالی ہوئی تھی میں اور تم لوگوں کے پاسپورٹ ویزا اور دوسرے کاغذہ دیکھنا چاہتا ہوں اس نے شکیل کو نظر انداز کر کے براہ راست عالم شاہ اور سرمت کو مخاطب کیا دونوں نے بے اختیار شکیل کی طرف دیکھا بات یہ ایفیسر کے ائر بورٹ سے گھر آتے ہو کچھ لوٹیروں نے ہماری گاڑی کو روک لیا تھا وہ لوٹیرے ہمارے مہمانوں کی قیمتی سامان سمیت وہ بریف کیس بھی چھین کر لے گے جس میں ان کے سفری کاغذات اور کیشو غرہ موجود تھا شکیل نے اس درہ سا کھنگارتوں میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا یہ کہ بکواس ہے آپ کہنا چاہتا کہ پاکستان سے آئے ہوئے ان کے پاس شنالتی کاغذات نہیں ہے اس نے غصے کا اظہار کیا آرام سے آفیسر میں نے آپ کو بتایا نہ کہ راستے میں لوٹیروں نے ایسی اس سیجویشن میں آپ کو سب سے پہلے پولیس ٹیشن جانا چاہیے تھا لیکن آپ یہاں بیٹھے ان کی خاطرداریاں کر رہے ہیں اس نے شکیل کی بات کاٹ کر تندھ لیجے میں سے ٹوکا ہم تھوڑی دیر میں جانے ہی والے تھے بس ان لوگوں کو ذرا فریشنوں کا موقع دیا تھا شکیل کا انداز دفاعی ہو گیا ان کو مزید موقع مل جاتا تو یہ دردر سلپ ہو جاتے اور ہمارے دیش میں دہشت گردی کرتے پھرتے اس کے لیجے کی تندی مزید بڑھ گئی آپ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہمارے محزز مہمانوں کی توہین کر رہے ہیں شکیل کا چہرہ سرخ ہو گیا اب یہ غلط فہمی پولیس ٹیشن پہنچ کر ہی دور ہوگی ہم ان دونوں کو گرفتار کر رہے ہیں اس کے موں سے جملہ پورا آدابی نہیں ہوا اس کے ساتھ ہی پولیس اہلکار ریفلے سودھ کر عالم شاہ وہ سرمت کے سر پر جا پہنچے یہاں بہت غلط کر رہے ہیں شکیل اضراری طور پر اپنے جگہ سے کھڑا ہو گیا میں صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں تو رونہ سے بولا تمہیں اپنے اس رویے کا جواب دینا پڑے گا افیسر ایک منٹ انتظار کرو میں ابھی تمہارے کسی بڑے سے بات کرتا ہوں اتنی دیر سے خاموشی سے سب سنتے اور دیکھتے نیاز شاہ کو آخر کار مداخلت کرنا پڑی آپ چاہیں تو پردھان منطری سے بات کر لیں لیکن اب میں مزید یہاں نہیں رکھ سکتا آپ کے لئے قانون کا راستہ کھولا ہے اگر یہ لوگ نردوش ہیں تو راستے سے آ کر انہیں چھوڑا لی جئے گا وہ ذرا سنکی لگتا تھا نیاز شاہ غصے سے کامپنے لگے ریلیکس اببہ جی یہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں آئی ایم شور کہ یہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے سے زیادہ ان لوگوں کو نہیں روک سکیں گے میں اب اپنے دوستوں سے رابطہ کرتا ہوں شکیل کو اپنے تعلقات کا زہم تھا چلو وہ بھی روب میں آبے غیر تیز لیسے میں بولا تم دونوں ان کے ساتھ چلے جاؤ گھبرانا مت ہم ابھی بھی پہنچتے ہیں شکیل نے تسلی دی پولیس والے انہیں ہنکاتے اور باہر لے گئے حیرت انگیز طور پر انہوں نے سجل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا لگتا تھا کہ انہیں اور سجل کے بچے کے بارے میں کوئی خبری نہیں تھی فوراں کچھ کرو شکیل عالم شاہ کو خراش بھی آئی تو میں عدد صداقل شاہ سے آنکھ نہیں ملا سکوں گا نیاز شاہ کی پیشانی پر پسینے کی بوندے چمکنے لگی آپ تسلی رکھیں اباجی کچھ نہیں ہوگا شکیل نے دلاسہ دے کر اپنے موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگا اسے دوران گھر کے دیگر مرد بھی ہوا آگے انہوں نے عالم شاہ و سرمت کو پولیس کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اب صورتحال جاننا چاہتے تھے شکیل کے فون پر مصروف ہونے کے باعث نیاز شاہ انہیں آگا کیا ہمیں سے کسی کو تھانا جانا چاہیے اس طرح عالم کو ڈھارس رہے گی یہ مشرع دینے والا ان کے چوتھے نمبر کا بیٹا جلیل تھا ٹھیک ہے تم عادل چلے جاؤ ہم لوگ کوئی مناسب انتظام کر کے پہنچتے ہیں انہیں جلیل کی تجویز معقول لگی سجل کو تو کچھ پتہ نہیں چلا ہے نئے اببہ جی خواتین میں صرف سبیہ آپ کو تھوڑی بودھ سنگون ہے اور انہیں میں نے سختی سے خموش نینے کی حدایت کر دی ہے تو سمجدار ہیں سب سنبھال لیں گی عادل نے ان سلی دی اور پھر جلیل کے ساتھ پولیس ٹیشن کے لئے روانہ ہو گئے کچھ دیر پہلے آپ کے ایک آفیسر ہمارے دو پاکستانی مہمانوں کو آریسٹ کر کے یہاں لائیا ہے ہم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تھوڑی سی تنگو دو کے بعد تھانے دار کے سامنے پہنچنے پر جلیل نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا یہاں کسی پاکستانی کو آریسٹ کر کے نہیں لائے گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے مشکل سے بیچ پچیس منٹ پہلے ہی تو ایک آفیسر پولیس اور چند سپاہی ہمارے گھر آئے اور انہیں گرفتار کر کے لے گئے ایس ایچوں کے جواب نے انہیں حیران کر دیا کیا نام تھا اس پولیس افیسر کا نام نام تو مجھے نہیں معلوم ایک منٹ میں بھائی صاحب سے فون کر کے معلوم کرتا ہوں جلیل نے اپنا موبائل نکال کر شکیل کا نمبر ڈائل کیا کچھ دیر بعد کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور مایوسانہ لہجے میں بولا نام انہیں بھی نہیں معلوم پریشانی میں نام کے طرف ان کا دھیانی نہیں گیا بس اتنا معلوم ہے کہ وہ کوئی ایس بھی تھا اور اس نے پولیس ٹیشن جانے کی بات کی تھی یہاں کسی کو نہیں لائے گیا تو ایسی بھی اگر یہ پاکستانی دہشت گردوں وغیرہ کا چکر ہے تو کہیں اوپر سے ڈوریا ہیلی ہوگی اور گرفتار بندوں کو کسی خفیہ جاگہ پر رکھا گیا ہوگا ایس ایچ اور ان کے خاندان سے واقعی بتائی سے ذرا لحاظ المروبت سے بات کر رہا تھا جلیل اور عادل کو اس کے بات میں وزن محسوس ہوا ایک بات پھر انہوں نے شکیل سے رابطہ کر کے اس موضوع پر اتوادرہ خیال کیا اس کے بعد تو فون کی گھنٹییں بجنے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن ساری کوششیں رائے گا گئی عالم شاہ و سرمہدگلے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکے تھے اور کہیں سے ان کی خبر نہیں مل رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ آج کوئی تعلق کوئی رابطہ کام نہیں آئے گا نیاز شاہ پہ پانچ عدد بیٹو اور دو دمادوں کے ساتھ کے باوجود کلی طور پر بیوس ہو چکے تھے ہلیو اس نے سکرین بر جگمگاتا اجنبی نمبر دیکھا اور نہایت بیزاری کے حال میں گال رسیو کی بس بشرا میں وقاس بات کر رہا ہوں دوسری طرف سے سنائی دیتی آواز نے اس کی بیزاری کو اڑنچو کر دیا وقاس تم کبائے دبائی سے اس بار اس کے لہجے میں جوش تھا کچھ دینی ہوئے ہیں آپ سنیں کیسی ہیں اور آج کل کیا چل رہا ہے کچھ نہیں بیکار پڑی ہوں بیزاری ایک بار پھر اس کے لہجے میں عود کرائی لیکن میں نے یہاں آتے ہی کافی کام کیا ہے سمجھیں آپ کی لچھی خبر ہے واقع پھر تو فوراں سناو مدد گزدیچی خبریں سننے کو نہیں ملتی ملاقات کے بارے میں کیا خیال ہے مجھ آپ کو صرف خبر نہیں سنانی بلکہ آپ کے ایک زبردست کاروائی میں شامل ہونے کا بھی امکان ہے اور وقاس کچھ ارجوش سا محسوس ہوتا تھا میں آجاتیوں تم جگہ اور وقت بتاؤ وہ فوراں رازی ہو گئی وقاس نے اسے ایک گھنٹے کے بعد چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں آنے کا کہہ دیا اگر آپ کے پاس کوئی ہتھا رہے تو اسے بھی ساتھ لیائیے گا اس کی آخری دیوئی ہدایت نے بشرا کی وجود میں سنسنی دڑا دی وہ جو اتنے دنوں سے خان پیلس میں پڑی خود کو ناکارہ محسوس کر رہی تھی خود کو یک دم ارجوش محسوس کرنے لگی جینز اور ڈھیری ڈھالی لانگ ٹی شرٹ میں بیلٹ کے ساتھ اس سے لٹکا کر تیار ہونے میں اسے زیادہ وقت نہیں لیا اب بالے اور آنکھوں کی رنگل سمیت اس کی علی میں کئی ایسی تبدیلی آ چکی تھی جنہوں نے اسے باروی سے بلکل مختلف روپ میں ڈھال دیا تھا اس لیے باہر نکلتے ہی اسے اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی اسے باروی کھیسے سے شناخت کر لے گا اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیتا ہو اس نے گلے میں سرک سکاف لٹکایا اور آنکھوں پر سنگراسی چڑھائی ہوئی باہر نکل آئی آپ کہیں جا رہی ہیں میم سونیا کا سیکٹریکم بڑے گھر حامیدہ چانے کی اس کی راہ میں حائل ہو گیا آپ کو کوئی اتراز ہے کوئی اس کے یوں سوال کرنے پر جھنچلائی نو میم میں صرف آپ کی پروگرام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میڈم سونیا آپ کی ذمہ داری مجھے سوپ پر گئی ہے اس نے شایستگی سے جواب دیا ہے بیکار پڑے پڑے بڑے بور ہو گئی ہوں بس ایسے دردر گھومنے جانا چاہتی ہوں اس نے جان بوجھ کر لہجے کو بیکار بے پرواہ بنایا ایٹس ہو کے میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں وہ آپ کو آپ کی مزید کی جگہ پر لے جائے گا اگر کچھ کیش ہوگا رہا چاہیے تو اب مجھے بتا سکتی ہیں حامد کا لے جا اب بھی محضی بانا اور شایستہ تھا نو تھنکس میں خود ہی سب ارینج کر لوں گی اس نے قدم آگے بڑھائے یہاں آپ کو کوئی سواری ملنا مشکلہ مہم حامد کا الفاظ نے اس کے قدم روک کی اور بھول رہی تھی کہ خان پیلس شہر کے کیسے حصے میں ہے جہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ کا گزر نہیں ہوتا اوکے آپ ڈرائیور سے کہہ دیں وہ ڈھیلی پڑ گئی ٹھیک پانچ منٹ بعد وہ خان پیلس کے ایک شاندر گاڑی میں سفر کر رہی تھی پس یہیں روک دو گاڑی نیپا چورنگی تک پہنچی تو اس نے ڈرائیور کو حکم دیا اس کی حکم کی تعمیل کی گئی تم واپس جاؤ میں خود آ جاؤں گی گاڑی اس نے نیچو تر کر اس نے دوسرا حکم صادر کیا اور کیپ سے گزر دیتے کہ ٹیکسی کو روک کر اس میں سوار ہو گئی ٹیکسی ڈرائیور کو مطلوبہ ریسٹورنٹ کا پتہ بدا کر ٹیکسی کے آگے بڑھنے تک تو اقب نمہ آئینے میں خان پیلس کی گاڑی کا جائزہ لیتی رہی ڈرائیور نے اس کے حکم سے روک گردانی نہیں کی تھی تو ایک یوٹرن سے گاڑی مور کر واپس خان پیلس کی طرف جانے والے راستے پر جا رہا تھا وہ ایک اتمنان سمیں حسوس کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گئے ٹیکسی نے جلد ہی اسے مطلوبہ ریسٹورنٹ کو پہنچا دیا مس بشرا یہاں میری گاڑی میں آ جائے ٹیکسی ڈرائیور کو کراہ داگر کے وہ ریسٹورنٹ پر اندر جانے والے راستے کی طرح قدم بڑھا ہی رہی تھی کہ وقاس اور پکی کی جانے بہچانی آواز سنائی دی وہ ایک گاڑی کی ٹرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سے بکار رہا تھا بہت کنجوس ہو ایک اب چائے بھی پلا کے ان پلانے کی زہمت گوارہ نہیں کی اس کے ساتھ فرنٹ سیر پر بیٹھتے مسکرا کر اسے چھیڑا اس وقت ذرا ایمرجنسی اس لئے چائے ادھار رہی آپ بتائیں اپنے ساتھ ہتھیار تو لے کر آئی ہے نا ہاں آپ اس طور لائیں لیکن تم بتاؤ کیا چکر ہے اس نے وقاس کو گھورا میرا ایک دوست ہے مومی ماضی میں بازل کا پیچھا کرنے کے چکر میں اچھا خاصا زخمی ہو گیا تھا اب بہتر ہے لیکن اسے چیک اپ کے لئے اسپتال جانا پڑتا ہے دو دن پہلے بھی وہ چیک اپ کے لئے اسپتال گیا تھا وہاں اس نے بازل کو دیکھا وہ اچھی خاصی زخمی حالت میں وہاں داخل ہے مومی کی طرح دینے کے بعد میں نے اس کی منگیتر نیلی کو معلومات اکٹھی کرنے پر لگا دیا تھا نیلی کے مطابق بازل کی دیکھوال کیلئے اسپتال کے سٹاف کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوتا صرف ویزٹنگ آورز میں اس کی ماں تاج بھائی اور گرل فرنڈ مہناز کو وہاں آنے جاتے دیکھا گیا ہے اوہ وکی کی دی گئے اطلاعات پر بچھران ہونٹ سکڑے اب آگے کیا کرنا ہے سلطان کے مطابق بازلی وہ شخص ہے جس سے ہم ماز بھائی کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتے ہیں خدا آپ کو بھی بازل سے اپنا انتقام لینا ہے تو میرے خیال میں موقع اچھا ہے وہ سامنے بھی ہے اور اس کے آس پاس سیکیورٹی بھی نہیں ہم اسے اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر لے جا سکتے ہیں فلان کیا ہے بازل اس کا سب سے بڑا مجرم تھا اس کے ہاتھ آنے کی خیال سے جہاں وہ بین تھا پرجوش ہو گئی وہیں سارے جسم ایک تناؤکی سے کیفت پیدا ہونے سے مٹھیاں اور جبرے بری طرح بھیج گئے فوقاز ٹرابن کرتے ہوئی سے اپنے منصوبے کے بارے میں بتانے لگا وہ ایک ایک بات تفصیل سے سن رہی تھی لالا ایسا نے مجھے ان لوگوں سے دور رہنے کی تنبیہ کا رکھی اس دیئے میں اس کام میں لالا کے کسی آدمی سے کام نہیں لینا چاہتا ہے یہ کام تمہیں مجھے نیلی کو انجام دینا ہوگا اغوا کیلہ ہم ایمبولنس اسپطال کی استعمال کریں گے جس کی ڈرائیونگ سیٹ لازمین مجھے سنبھالنا ہوگی اندر تم اور نیلی ساری کاروائی کروگی تم دونوں نرسوں کی یونیفارم میں ہوگی اور تمہیں لڑکی ہونے کی وجہ سے بھی کم سے کم شک کا ایڈوانٹیج حاصل ہوگا اس نے میرے خیال میں تمہاری کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں بلاخر ان کا سفر تمام ہوا اور ایک چھوٹے سے بنگلے میں پہنچ کے یہاں سے نیلی پہلے نرس کے لباس میں تیار تھی بوشرا کو بھی ایک لباس فراہم کر دیا گیا پروانگی سے قبل مزید جزیات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہمارے ہاں خواتین ایمبولنس ڈرائیو نہیں کرتی ورنہ میں تم میں سے کسی ایک کو ڈرائیونگ سیٹ سوپ کر خود اندر کی کاروائی میں حصہ لیتا مجبوری یہ ہے کہ اسپطال سے مریض کو نکالنے کے لیے ایمبولنسی سب سے موضوع گاڑی ہے وہ تھوڑا سا مصدب تھا ڈونٹ بری آئی ہوپ کہ میں اور نیلی سب کچھ آسانی سے سنبھال لیں گے بوشرا نے اسے سلی دی کچھ دیر بعد وہ اپنے مشن پر روانہ ہو رہے تھے وقاس کسی ذریعے سے حاصل کردہ ایک ایمبولنس میں سوار تھا جب کہ نیلی اور بوشرا نے ٹریکسی استعمال کی تھی واپسی میں ان تینوں کو بازل سمیت ایمبولنس میں آنا تھا دائی جانب چلو وہاں سے بیسمنٹ کی طرف سے راستہ جاتا ہے ہمیں ویلچر وہی سے ملیں گے ٹریکسی ستر کا مرکزی مارت میں داخل ہوتے ہی نیلی نے بوشرا کو شرگوسی میں بتایا تم لوگ این وقت پر مجھے شامل کرنے کے بجائے اگر پہلے سے انفارم کر دیتے تو میں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی اس موقع پر بوشرا کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ اسپتال کے محلے وقوع سے دھنگ سے واقع نہیں ہے پہلے ویکی کا ارادہ تھا کہ کام مکمل ہونے کے بعد آپ کو انفارم کیا جا گیا لیکن پھر اسے لگا کہ میرے ساتھ کوئی ہیلپ کرنے والا ہونا چاہیے اس نے آپ کو بلوا لیا ڈونٹوری میں آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہوں گی بل فرض کوئی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو آپ کو یاد رکھنا کہ عمارت کی بیک سائیڈ پر بھی ایک دروازہ ہے جہاں سے فرار ہوا جا سکتا ہے نیلی بہت دھیمے لیجے میں بات کر رہی تھی بات کرتے کر دونوں بیسمنٹ میں پہنچ چکی تھی نرسوں کے مخصوص علیہ کے باعث کسی نے بھی ان پر توجہ نہیں دی تھی آپ ویلچر سنبھال لیں میں دوسرے انتظامات کرتی ہوں اس ایک ایسے جگہ چھوڑ کر جہاں چھ ساتھ ویلچر کھڑی تھی نیلی آگے بڑھ گئی اس نے ایک ویلچر منتخب کی اور اس نے کلتے ہوئے ریم تک لے گئی اسپتال کی عمارت اچھی خاصی وسیع تھی اور بیسمنٹ بھی خاصی کفشادہ اور روشن دنایا گیا تھا اس بیسمنٹ کی حیثیت ایک سٹور کسی تھی جب مختلف قسم کا سامان ایک ترتیب سے رکھا گیا تھا بوشرا نے عملے کے چند افراد وہاں آتے جاتے دیکھے آئیں چلتے ہیں نیلی اپنا کام جمٹا کر جلد ہی آگئی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹری نظر آ رہی تھی جس میں سرنجی سٹوری کے پھائے سنی پلاسٹ اور سپرٹ جیسی مزید ایک دو اشیاء رکھی ہوئی تھی بوشرا جانتی تھی کہ ٹری میں ایک ایسی سرنج بھی موجودہ جو نیلی اپنے جیب میں رکھ کر لائی ہے اور اس نیلی میں خوابہ اور دوا پر مجتمع محلول بھرا ہے بازل زخمی تھا اس کے باوجود اسے قابو میں رکھنے کیلئے انتظام کیا گیا تھا ہمیں روم نمبر سیکسٹین میں جانا ہے پراویٹ رومز کی کتار کے سامنے سے اگزردوی نیلی نے اسے بتایا جس پر اس نے سر کو محض اس بات میں جنبش دینے پر اکتفا کیا اس طرح کی معلومات اسے وکی نے بھی فراہم کی تھی لیکن نیلی شاید اس طرح بھی کیفت میں سے بتاتی جا رہی تھی مطلوبہ کمرے تک پہنچ کر دروازے پر دستک دینے کی زحمت کیے بغیر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دونوں دبے قدموں چلتے ہوئے آگے پیچھے اندر داخل ہو گئی سامنے ہی بسترمور بازل آنکھیں بند کے لیٹا ہوا تھا اس کے چہرے پر نظر پڑھتے بشرا کی وجود میں نفرت کی ایک کن دہر اٹھی اگر ماز کی بازیابی کا مستہ در پیش نہ ہوتا تو وہ اسے فوری طور پر حالات کرنے کو ترجیح دیتی یہ ریلیکس نیلی نے شاید اس کے تاثرات سے اس کی کیفت کا اندازہ لگا لے اور دلاسہ دینے والے انداز میں سرگوشی کر کے ہاتھ میں موجود رباہ استہ بازل کے بستر کے سرانے موجود میز پر رکھ کر اس میں اس میں سے مخصوص رنج اٹھا کر بازل کے ہاتھ میں پہلے سے موجود کے نئولوں میں اسے انجیکٹ کیا دوا نص میں داخل ہونے کی مخصوص جلن محسوس کر کے اس کے آنکھ کھل گئی کوئی پرابلم نہیں سر آپ کو انجیکشن دینے کا وقت ہو گیا جس لئے مجبورہ مجھے آپ کو ڈسٹرپ کرنا پڑا تم کون ہو سسٹر تانیا کہاں ہے اس کے وہاں کے جن کے تاثرات عورت ذات کو مسترپ اور سراسیمہ کر دیتے تھے اس وقت نین سے جاگنے کے باعث سرخ ہو رہی تھی آئی ڈوٹ نو سر مجھے تو ڈاکٹر فیروز کی طرف سے انسٹرکشنز ملی تھی آپ کو انجیکشن لگا دیا جائے اور تھوڑے دیر کے لئے باہر سیر کروا دی جائے تاکہ آپ خود کو فریش فیل کریں نیلی نے بڑے اتماع سے اس کی بات کا جواب دیا میں سسٹر تانیا کے بزار کہیں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے ہم انہیں بھی بلوالیں گے آپ پلیز بھیل چہر پر تو آئیں نیلی نے اسے نرمی سے جواب دیا اور بشرا کی طرف روح کر کے بولی سسٹر سبا پلیز ہیلپ می بشرا کو آگے بڑھ کر بازل کو سہار دینا پڑا اس کے لئے یہ ایک تکلیف دے عمل تھا اور اسے بازل کو ہاتھ لگاتے ہوئے شدید کھن محسوس ہو رہی تھی میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے بشرا کو قریب سے دیکھتے ہو اس نے خیال ظاہر کیا تو اس کا دل اچھر کر ہلک میں آ گیا کمبغز زخمی تھا صحیح کافی گر گئی تھی پھر بھی اس کے بدلے ہوئے ہلیے کے باوجود اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا یہیں اسی اسپتال میں دیکھا ہوگا سر اپنی کیفت پر کابو پاتے اس نے بدلے ہوئے لہجے میں جواب دیا تمہیں کہیں اور کسی دوسری جگہ میں تمہیں اس سے ملا ہوں تمہارے بدن کی خوشبو میرے لئے جانی پہچانی ہے بشرا ہو نیلی مل کر اسے سارے سے ویلچئر پر منتخل کر رہی تھی اور وہ اپنی آنکھوں کی مخصوص غریض چمک کے ساتھ اس کے وجود کا ایکسری کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ کسی بوگیر کتے کی طرح اسے سونے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا نیلی کے سامنے اس کے ان الفاظ میں بشرا کی وجود میں تیش کی ایسی شدید لہر دوڑائی کہ اس کا دل ہر مسلط کو بالہ اطاعت رکھ کر اسے گولی مبارنے کے لئے مچل گیا اور بے ساختہ ہی اس نے اپنا پسٹول نکالنے کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا دہے کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور نرس کے یونی فارم میں ملبوس ایک مضبوط کٹھی کی عورت نے ان دونوں کو دیکھ کر تیش بیر حیرس سے پوچھا تم کہاں چلی گئی تھی سسٹر تمہیں تو فول ٹیم یہاں موجود ہونا چاہیے آنویلی کو دیکھ کے سختی سے بولتا ہے بازل نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دی یقینا دوانے کام شروع کر دیا تھا اور اس کا سر چکرانے لگا تھا مجھے ڈاکٹر فیروز نے کال کیا تھا سر انہیں آپ کے سلسے مجھے کچھ ہدایت دینی تھی نرس نے بزاہت دی انہیں پہ ڈاکٹر فیروز بولتے بولتے اس نے اپنے سر کو ایک اور جھٹکا دیا اور پھر یہ چکرنا ہوگا جیسے کوئی جنگلی جامل اور خطرے کی آہٹ سنکر چونکتا ہے خبردار ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ بوچھرانے گیربان سے پسٹول کھانتا اس کا روح دروازے میں استادہ نرس کی طرف کر کے غورانے کے ساتھ ساتھ ویلچیر کو بھی دھکا دیا وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کا جھوٹ مزید نہیں چل سکتا اور اب پوری ایکشن کی ضرورت ہے نرس سامنے سے نہٹی تو اسے ویلچیر سے ہی دھکا دیتے ہوئے آگے نکل جاتی لیکن اسے اس کے ارادے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی گلو کی پٹھی بازل زور سے دھارا اور دروازے کی چوکٹ پر اپنا پاؤنج مارکر پیچھے کی طرف زور لگایا ویلچیر کا توازن بگڑا اور وہ الٹ گئی پوچھنا بھوتی سے ایک طرف ہٹ جانے کے باوجود زد میں آنے سے نہیں بس سکی اس کے باہر کے گھٹے پر ٹھیک ٹھیک چھوٹ آئی سیکیورٹی پائر کھڑی نرس نہ صرف سور پھونگیاں ایسی گلند آواز میں چلائی بلکہ اس نے اپنے لباس میں سے ایک ریوالور بھی برامت کر لیا تھا بھاگو یہاں سے نیلی جو لمحہ بھر کے لئے سر پٹا گی زور سے چلائی اور جس لگا کر نرس سے جاٹا کرائی ریوالور ان کی طرف صدیقہ دی نرس کی فورتی بہرحال اس بازی کا لڑکی کی فورتی کے مقابلے میں مولی تھی گولی چلی ضرور لیکن کسی نامعلوم سمت میں گم ہو گئی ساتھی نیلی کے پاؤں کی ضرب سے اس کے حاصل ریوالور بھی نکل گیا مار دو رزیل بازل کو مار دو بھشرا نے نیلی کی بھاگ جانے کی حدایت سنی لیکن اپنے اندر گونج تھی اس آواز نے اسے بھاگتے بھاگتے بھی فائر کرنے پر مجبور کر دیا ویلچے اُلٹنے سے بازل کا جسم اس کے نیچے آ گیا تھا اور یقینی طور پر اسے چھوٹ بھی لگی تھی لیکن اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بھشرا کی چلائیو دو گولیوں میں سے کسی نے اس تک رسائی حاصل کی تھی یا نہیں دوسرے درم نیلی کی بھرتی قابلیں دیتی اس نے جسمانی طور پر خود سے کئی گناہ مضبوط نرس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا تھا اور اس کی کنپٹی پر تابر توڑ دو گھوں سے برسا کر بری طرح چکڑا ڈالا تھا نرس نے نمٹنے کے بعد وہ بھشرا کی مدد کے لئے کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن اسے پہلی بار اپنے پاس موجود پسٹول نکالنے کا خیال آیا اور قدموں کی آواز کا سمت کا کروخ کر کے دھوہ آزاد تین چار گولیاں چلا ڈالی گولیوں کی ان آوازوں میں بازل پر بشرا کی چلائی گئی گولیوں کی آوازیں مت غم ہو گئی آنے والوں کے قدم ذرا دیر کو ٹٹک گئے نیلی کے پاس مزید رکھنے کا موقع نہیں تھا اس نے مخالف سمت میں بھاگنا شروع کر دیا بشرا سے اسے امید تھی کہ وہ بھی اس کی پیروی کرے گی لیکن بشرا اسے نہیں دیکھ سکی اسے یہ تو یاد تھا کہ نیلی نے ہنگامی حالت میں اسے اسپتال کے پچھل دروازے کی طرف سے جانے کی حدائیت کی تھی لیکن اندہ دوند بھاگتے ہوئے اسے کتی یاد نہیں رہا تھا کہ پچھلے دروازے تک جانے کے لئے اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے لیفٹ یا رائیڈ کوریلر جہاں دو سمتوں میں تقسیم ہو رہا تھا وہاں سے وہ ذرا سا گڑھ بڑھائی پھر بائی جانی مڑ گئی آگے راستہ بنتا لیکن اوپر کی منظر پر جاتی سیڑیاں صاف نظر آ رہی تھی وہ سیڑیاں چڑھ گئی فائرنگ کے آوازے پورے اسپتال میں گونجی تھی جس کے باعث ہر ایک کی سراسیمہ اور سرپٹایا ہوئے نظر آتا تھا ان گھبرا ہوئے لوگوں میں چندر سے بھی شامل تھی جب وہ کھلات میں ادھر ادھر دوٹی صورتحال کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی تھی اس لیے کوئی بھی خاص طور پر اس کے طرح متوجہ نہیں ہوا اس نے بھاگتے ہوئے اوٹی کے سامنے والا حصہ پار کیا اور سیڑیاں نظر آنے پر نیچنی منزل کی طرف دوڑ لگا دی اسے اسپتال کے اکمی دروازے تک پہنچنا تھا تو نیچے جانا بھی ضروری تھا سیڑیاں اتر کو جیسے ہی ایک ہالنما حصے میں پہنچی اسے دو سیکیورٹری گارڈ کے ساتھ دین چار پولیس والے کھڑے دکھائی دیئے وہ فوراں ایک اکمی برامدے میں مڑ گئی اس طرح چلو یکمی ایک آدمی اس کے سامنے آ گیا اس کے ہاتھ نے تھام کر تیز لہجے میں بولتا ہو دوڑ پڑا اسے بھی مجبوراں بھاگنا پڑا ہاں پون ہے اس نے ٹوپی سوٹ میں ملپوس داری موچوں والے اس ادھر امر شاہ سے پولیوی سانسوں کے ساتھ پوچھنے کی کوشش کی وہ شخص اسے بھگاتا ہو بیسمنٹ میں لے گیا ڈریس چینج کر کے بالوں کو اچھی طرح چھپا لو چینجنگ گروہ میں داخل ہو کر ایک لوکر کھولتا ہو اس نے ہدایت دی تو بچھرہ نے اس پر عمل کیا وہ جو بھی تھا فیلحال اس کی مدد کر رہا تھا اس لیے اس کی بات ماننا مناسب تھا اس نے لوکر میں رکھا لباس نکال دی وہ یقین ہے ڈیوٹیبر موجود کسی نرس کا لباس تھا لباس لبائی میں تو اسے پورا ہے لیکن ڈھیلا ذرا زیادہ تھا کچھ کسمتی سے لباس کے ساتھ کارٹن کا بڑا سا پھولدہ ڈپٹا موجود تھا جس میں اسے اپنے بالوں سمیت جسم کا بالا ہی حصہ چھپا لینے میں خاصی آسانی رہی گھڑ اب خود کو بالکل ریلاکس رکھو ہمیں آن ویزیٹر کی حیثیت سے یہاں سے نکلنا ہے وہ لباس تبدیل کر کے باہر آئی تو اس نے اسے دیکھ کر سراہنے کے ساتھ ساتھ ہدایت دی اور قدم آگے بڑھائے آپ کون ہے بشتہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بیتابی سے پوچھا سوال و جواب کے لئے وقت مناسب نہیں محفوظ مقام پر پہنچ کر تمہیں ہر سوال کے جواب خود ہی مل جائے گا اس نے سنجیدہ لیجے میں جواب دیا بشتہ کو خاموشی اختیار کرنا پڑی بیسمنٹ سے باہر آنے پر انہیں پہلے کی سیلزل کا سامنہ نہیں کرنا پڑا سیکیورٹری گارڈ اور پولیس والے اب بھی دکھائی دے رہے تھے لیکن بھگدر میں نمائیاں کمی آ چکی تھی وہ لوگ پچھلے گیٹ سے ایک ایمولیس میں بھاگ گئے ہیں ایک لڑکی کو میں نے خود ایمولیس میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا دوسری بھی ایک اندن ساتھ ہوگی گارڈز کے ایک ٹولی کی قریب سے گزرتے ہو اس نے سنا وقاس کی طرف سے اسی یہی کہا گیا تھا کہ کسی بڑھ گڑھ بڑھ کا اندازہ ہونے پر وہ ایمولیس پچھلی طرف لے آئے گا لیکن بہرحال فرار کی ذمہ داری کلی طور پر ہر فرد کی اپنی ہوگی اسپطال کے ارگت جتنا گنجلو کی علاقہ تھا فرار ہونے والے کو ایک بار باہر نکلنے کے بار دونڈا بھوسے کے دھیر سے سویڈ ڈونڈنے کے پر مترادف تھا اس لئے وہاں سے فرار اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا وہ سر جھکائے اجنبی مہمان کے ساتھ آگے بڑھتی لی گئی ان کی طرح دیگر لوگ بھی آ جا رہے تھے اور کسی سے کوئی تارز نہیں کیا جا رہا تھا یوں بھی فرض کر لیا گیا تھا کہ واردہ کی فرار ہو چکے اس لئے آنے جانے والوں پر توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی تھی وہ دونوں بھی آرام سے باہر نکل گئے پارکنی پہنچ کر اس شخص نے اسے جس گھڑی کے پاس جا کر کھڑا کیا اسے دیکھ کر وہ چھوک گئی اور اس شخص کو سوال نظر سے دیکھا ڈرائیور تمہیں خان پیلس لے جائے گا وہاں تم حامی صاحب سے اپنے ہر سوال کا جواب حاصل کر سکتی ہو میری ڈیوٹی بس اتنی ہی تھی گوڈ بائے وہ مڑ کر واپس سلا گیا اس کے پاس بھی گاڑی میں بیٹھنے کے سوا کچھ آرے نہیں تھا جلدی ہو جانے پہ جانے راستوں سے گزر کر واپس خان پیلس پہنچ گئی آپ میری نگرانی کروا رہے تھے حامی سے سامنا ہوتے اس نے جھنجلہٹ کے اظہار کیا میں صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا اس نے اتمنان سے جواب دیا سیدھی طرح مانتے کیوں نہیں کہ میری نگرانی کی جا رہی تھی اسے اصل جھنجلہٹ اپنی ناکامی کی تھی اس لئے ہم اسے لج رہی تھی نگرانی اور دیکھوار میں فرق ہوتا ہے ہم نے آپ کا خیار رکھا ہے جب ہی آپ کو مسئیبت سے نکال لانے میں کامیاب رہے وہرنا اس احمق لڑکے نے تو آج آپ کو مروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی حامل سپار سے لجے میں کچھ بول رہا تھا اس سے ظاہر تھا کہ وہ خاصیت تک بائل ہے میرا موبائل فون بھی میرے پاس نہیں رہا اس کی جنجلہٹ بہانے بہانے سے ظاہر ہو رہی تھی کیا اسپیدال میں رہ گئے وہ چونکار نہیں وہ تو ہم ساتھ ہی لے کر نہیں گئے تھے موبائل سمیت ہر وہ شے جس سے شناخت ہو سکتی تھی ہم نے پیچھے ہی چھوڑ دی تھی شکر ہے کوئی تو اکلمندی کا کام کیا بہرحال آپ اپنے سامان کے لسٹ منا کر دے دیں میں سب کچھ واپس منگوا لوں گا میں خود بھی لا سکتی ہوں اس نے اپنے اناکو سربلن رکھنے کی کوشش کی اب آپ اپنے اسولے کو مکمل طور پر تبدیل کے بغیریاں سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی بازل کے اغوا کی ناکام کوشش کے نتائج معمولی نہیں ہوگے اسپطال کے کیمروں سے آپ دونوں خواتین کی فوٹیجز حاصل کر کے آپ کی تلاش شروع کر دی گئی ہوگی آپ تو فیلال اس بات پر شکر ادا کریں کہ بازل کے نرس ستانیے سے بچ کر صحیح سلامت آگئی ہیں تو اورے صرف نرس نہیں سکورٹی گارڈ بھی ہے اور اتنی خونخواہ رہے کہ مردوں سے بھی باسانی مقابلہ کر لیتی ہے اب زیادہ تعریفیں بھی نہ کریں بیڈ لک نہ ہو جاتی تو ہم اس کی ناک کے نیچے سے بازل کو نکال لاتے اسے ناک سکورٹ دی میرے خیال میں تو گڈ لک ہوئی کہ آپ خود نکل آنے میں کامیاب ہو گئی حامد کی برجستگی نے اسے تبا دیا اتنے سمارٹ بن رہے ہیں تو خود کچھ کیوں نہیں کرتے آپ کو معلوم ہے کہ بازل میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسے اس انجام تک پہنچائے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا کسی کام کو کرنے کا ہمارا اپنا طریقہ ہے وقت آنے پر بازل کو بھی دیکھ لیا جائے گا بازل کی زندگی کا ایک ایک دن مجھ پر بھاری ہے وہ بری طرح چیخی ایسے معاملات میں جوش نہیں ہوش کی ضرورت ہوتی ہے جوش کے نتیجہ ابھی آپ دیکھ کر آ رہے ہیں اس لیے لیز ہوش کے ناخون لیں میڈم کی اجازت قبیر میں آئندہ آپ کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا میں یہاں قیدی ہوں وہ اس کی بات سن کر چل لائی وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اس کے سامنے سے ہٹ گیا معزز سامینی حضرات یہ داستانیں بھی جاری ہیں بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ